یا تو مدعی کا وکیل ہوتا ہے اور یا ڈیفنس کا وکیل ہوتا ہے عام طور پر ہم نے اپنے گاؤں دہا ہاتھ میں سنا ہے کہ اگر کوئی مقدمہ کوئی ہار جائے تو ایک بات ضرور کہی جاتی ہے کہ مدعی کمزور پڑ گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدعی نے سودا کرتی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مدعی نہیں چاہتا تھا کہ یہ مقدمہ آگے چلایا جاتا میں نے بعض کیسز پڑے ہیں جب میں بتایا گیا ہے کہ عدم پیروی کی وجہ سے کوئی دعویٰ خارج کر دیا گیا پاکستان ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ پاکستان میں دستور کے دعوے دار نہیں جب عدالت میں دعویٰ لے کے جاتے ہیں تو عام طور پر ہمارا بھدئی کمزور پڑ جاتا ہے اس میں وقیل کا قصور ہوتا ہے نہ جج کو قصور دینا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وقیل ہمارے مدعی جب کمزور پڑتے ہیں تو وہ اکثر وقال ایسا مدعی جو دستور کی آواز کو بلگ کرے جو عمرالی واحدے کے جواز پہ اور اس کے نفاظ پہ بہت زوردار نلائی بھی دے لیکن جب وقت آئے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی دین کر لے وقیل کی مرضی کے بغیر جج سے پوچھے بغیر تو ایسے مدعی ہوتے وہ شریک کے جرم ہوتے پاکستان کے نظام پہ اس وقت جو بوجھ پڑا ہے وہ یہی بوجھ ہے ہر مدعی ایک بوجھ لے کے وقیل کی مدد سے عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کا دعویٰ دراصل نظام انصاف پر ایک بوجھ ہوتا ہے جو عدالت میں بیٹھا جج وقیل کی مدد سے اس نظام سے ہٹاتا ہے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو دستور کا مدعی ہے وہ ہر بات گوارہ کر رہا ہے شریک کے جرم ہونا گوارہ نہیں آج کا مدعی ہے اسے اٹک جیل جانا پڑتا ہے وہ جا رہا ہے اس کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھیوں کو اٹھایا جا رہا ہے لوگ اٹھ رہے ہیں ابھی میں بہت سارے چیرے دیکھ رہا ہوں جو عدالت کے ذریعے جیل سے باہر آئے ہیں بہت سارے وہ لوگ جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے دوست تھے آج مجھے نظر رہی آنے کیونکہ اٹھا لیے گئے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا آج کا مدعی آج کا مدعی جو ہے وہ ہمارا تگڑا ہے جس کی وجہ سے نظام کے اوپر پڑا ہوا یہ پوچھ نہیں ہٹتا دوسری بات میں آپ سب بکلا سے آپ سے ایک مشورہ چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ مجھ سے انتیس سو تہنٹر میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم کے پنجاب کے شہری ہو تم کے پاکستان کے شہری ہو اگر تمہارے صوبے کے اسمبلی ٹھوٹی اگر تمہارے نفاق کی اسمبلی ٹھوٹی تو نبوے دن میں الیکشن ہوگے یہ مجھ سے وعدہ کیا گیا میں اسی وعدے کے تحت پاکستانی ہوں میں اسی وعدے کے تحت پنجابی ہوں یہاں پر سواز ہوتا ہے کہ جب میری اسمبلی ٹھوٹی گئی اور پھر جب دستور کے مطابق اس کو عدالت میں چیلنج کیا گیا اور عدالت نے بھی ایک فیصلہ دے دیا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں اس ٹوٹے ہوئے امراری واحدے پر کیا توہین عدالت کر سکتا ہوں کیا میں عدالت کے سامنے یہ استغاثہ لے کے جا سکتا ہوں کہ میرے حد میں جو فیصلہ آپ نے دیا تھا الیکشن کا اس پر عمل درامل نہیں ہو رہا تو مجھے عدالت یہ بتائے مجھے آپ لوگ یہ مشورہ دیں کہ آخر اس الیکشن کے نہ ہونے کا اور میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا مزدور نے اس کے ٹوٹ جانے کا انجام کیا ہوگا اور کون شخص ہے جس کے خلاف مجھے توہین عدالت کرنی ہے کیا مجھے عدالت کے جج کے خلاف توہین عدالت تو نہیں کرنی کیا مجھے کسی اور کے خلاف توہین عدالت تو نہیں کرنی مجھے یہ بھی بتایا جائے اور آپ سب کو اس قوم کی رانمائی کریں کہ یہ توہین عدالت دراصل کس نے کی ہے اب جس نے بھی کی ہے یہ آپ نے ہمیں بتا رہا ہے لاسٹی میں عرض کروں گا آپ سے کہ جنابِ عالی پاکستان وہ بلک ہے کہ جہاں پہ سینٹیٹی آف کانٹریکٹ ہمیشہ سے کوششن مارک لگا رہا ہے جب ہم نے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس کو نہیں مانا ہم نے چھوٹے چھوٹے موہدوں کے اوپر لوگوں کو دیکھا کے لوگ پھر جاتے ہیں تو آج سنتحال یہ ہے کہ بائیس پر چوبیس کروڑ عوام کے ساتھ دستور کی شکل میں جو موہدہ کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ کے عدالت کی دہلیز پر پڑا ہوا ہے یا حکومت کے پیروں تلے روندہ جا رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ موہدہ ٹوٹ گیا ہے تو میرے پاس پوفارمنس کے لیے کہ میں چاہوں کہ فریقے شانی اس کو پوفارم کرے سپیسیفک پوفارمنس کے لیے کونسا فورم موجود آپ کا موجود یہ تھے جناب حبیب اکرم صاحب جو دوست کھڑے ہوئے ہیں میری بزاری شعبی اگر پیچھے سیٹوں پہ تشریف فرما ہو اور سٹیٹ کے سامنے سے بھی چونکہ وہ ایک ڈائلو آگیا نا کہ پکچر ابھی باقی ہے ابھی بہت سے مقرر ایسے جب کو آپ سننا چاہتے ہیں ابھی اصنف صاحب صاحب موجود ہے ابھی آمیر جلیل صدیقی صاحب موجود ہے رناصف صاحب موجود ہے صاحب صاحب تشریف لائی ہے ہماری سیکرٹی لاہور ہائی گوٹ بار کی وہ چونکہ تقریر کے دوران آئی تھی تو میں ان کو بیلکم کرتا ہوں اور آپ سب سے بزارش کرتا ہوں کہ صاحب نظمی کے لیے بھرپور کلیپی بہت شکریہ اور اب میں اپنی ایک اور مقرر کو بھلاتا ہوں چونکہ ہم نے ربیہ باجوا کو سنا انہوں نے کہیں جانا تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری خماتین اسی چوش جزدوے کے ساتھ اس تحریک میں پوری قوت کے ساتھ حصہ لیتی رہے گی اور ہماری خماتین کی حکمائیتی کے لیے میں بلا تفہیر ہماری اڈیشن جنسکٹری بڑا بائی ایلر ناز بروڈ سے زمناس کرنوں کا کہائیں اور مختصر ان اپنے خیالات کا عزار